پوچھو پیر مہر علی شاہ صاحب سے یہ تصفیہ مابین سننی وشیہ حدیث غدیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو موقف میں پیش کر رہا ہوں آج یہ روزانہ کو رفض کی طرف بڑھتے ہیں اور جب ہم ٹوکتے ہیں تو ہمیں بغز علی کا تانہ دیتے ہیں انہیں یہ ہے کہ ہمیں کوئی رفض کی طرف جاتے ہوئے مت روکو میں کہتا ہوں تم الٹے لٹک کے بغز علی کا تانہ دے لو مگر قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ حب علی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے یہ چونتیس صفحہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحاسے اس حدیث پر تبصرہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑوی آپ فرماتے ہیں بریدہ اسلمی کے بیان واقعات و مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خم غدیر والی حدیث کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں پہلے روافظ کا اعتراض ہی کر کیا ہے کہ روافظ کہتے ہیں اس حدیث سے مولا علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے اور پیر مہر علی صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق یہ کس نے کہا تو کیا پیر مہر علی شاہ کو بغزی علی ہے نہیں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے جھوٹی حب علی کا پندہ چاہ کر رہے ہیں اور سچی حب علی کی گوائی دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر کا خلافت بلافصل سے کوئی تعلق تو پھر یہاں جو سرکارِ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی مولا ہے یہاں لفظِ مولا کا ترجمہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے ورنہ لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے وہ خواریں کہتے ہیں اللہ کے اس وقت کوئی مولا نہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں مولا علی یقیناً مولا ہے مولا کا ترجمہ پوچھنا ہے یہاں تو پیر میر علی شاہ سب سے پوچھو من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو آپ فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر تینتیس ہے اور ٹائٹل ہے بتیس پر تیسرے نتیجہ متعلقہ حدیثِ خم غدیر کا جواب پہلے اعتراض لکھا روافظ کی طرف سے یہ ہوتے تھے پیر آپ فرماتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کی اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ عالی من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو برہدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے یعنی علی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ مولا کا مطلب ہے من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو اور ادھر یہ دو نمبر رافظی جو ہیں وہ پنڈی کا کارا کوا وہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ سرکار نبیوں کے بھی مولا ہے تو پھر علی نبیوں کے بھی مولا ہے اور مولا کا معنی آقا تو علی نبیوں کے بھی آقا ہے یعنی یہ تأثیر دے رہے ہیں اور روافے سے بھی چار باؤں آگے جا رہے ہیں ان کے لکمیں چاٹنے کے لیے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب مولا بمانا محب مولا بمانا دوست مولا بمانا محبوب من کن تو مولا ہو فالیون مولا ہو سرکار فرمائے ہیں اس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا چونکہ حضرت برائدہ اسلمی نے شکایت لگائی تھی ورود بھی بیان کیا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہ یہ لفظ بولے کس لیے گئے تھے یمن کا وہ واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد وجہ بیان کی آج ہم پوری دنیا سے جنگ کر رہے ہیں خاکوں کے مسئلے پر اور یہاں کے بے غیرت دو تصویریں بنا کر خاکے بنا کر ایک خاکے کو خاکم بدہن اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیکرش ہو کر رہے ہیں اور دوسرے مجسمے کو مولا علی کا پیکرش ہو کر رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو یہ کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے روافظ کے فرقے کی طرف سے اور پھر ہمارے یہ بے وقوف بے حمیت لوگ قدم پہ قدم ان کے پیچھے رکھتے جا رہے ہیں اور جو روکتا ہے اس کو تانہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکی ہم من مانی کرتے رہیں جدر جائیں جدر جائیں تو ہمیں بھی سادات نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ کروٹ تانے برداشت کر کے بھی ہم ان کی خبر انشاءاللہ لیتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے حق کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ عیدِ غدیر سوفی صدر روافظ کا تہوار ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی ہم اس شان کی وجہ سے خوش ہیں یقین ان شان پر ہم بھی خوش ہیں لیکن وہ دن جو انہوں نے گھڑ کے اس کا عید کر رکھا اس دن بطور خاص کرنے کی وجہ کیا ہے اگر کرنا بھی ہے تو لکھو خلیفہ چہارم کو سرکار نے مسلمانوں کا مولا قرار دے ریا تو پھر پتا چلے کہ جو تمہارے حقہ ہیں ان کی دم کو کتنی آگ لگتی ہے اور تمہیں وہ پھر ٹکڑے نہیں ڈالیں گے پھر فرق پتا چل جائے گا کہ تم مولا کا کیا مطلب بیان کر رہے ہو تم ان سے داد لینے کے لیے وہ ہنس رہے ہیں کہ ہم نے کاشانے کو آگ لگا دی ہے ان کے بڑے بڑے مناظر ہمارے چند ٹکوں پہ بک گئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ آگ کو دیکھی نہیں رہے کہ گھر کو کیسے آگ لگائی گئی ہے موسیقی